موسیقی نعیم شفیق یہ آج بہت ہی اچھا مجھے لگا زندگی میں بہت سے عزاز بہت سے عزتیں پردگار عالم نے عطا کی مگر جب کوئی مجھے استاد کے طور پر متعارف کراتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی اور میرے وہ دن جو میں نے نیشنل نیوستیو مورن لینگویجز میں اس حیثیت سے گزارے بہت مختصر زمانہ تھا وہاں میرے کام کا مگر وہ بہت ہی یادگار زمانہ تھا میں نے اس میں بہت بہت سیکھا اور بہت میں نے اس سے لطف دیا اسی زمانے میں میں دو چار زمانے ہمارے ہاتھ تو یہ بہت ہوتا ہے کہ جو آدمی قرآن حکیم کی تلاوت کر سکتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ میں عربی زمان پر مجھے بہت دسترس ہے کیونکہ میں پورا قرآن پڑھ سکتا ہوں تو بہت سے لوگ ہیں مجھے کہتے ہیں کہ انگریزی زمان پر بڑی دسترس ہے اور فنان زمان پر بہت دسترس ہے میں کبھی کبھی روزانہ کوئی نہ کوئی لفظ ایسا آجاتا ہے اردو میں بھی کہ مجھے لغت دیکھنے کی نوبت آجاتی ہے اور پوچھتا رہتا ہوں پہلے کچھ لوگ پاکستان میں ایسے تھے کہ جن کو فون کر کے آپ اتمنان کر لیتے تھے کہ یہ بات شاہناللہ خقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ ایسے ہے تو پھر وہ ایسے ہی ہوگا اور اگر مشرق خادر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لفظ ایسے ہے تو لغت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی مگر اب لغت سے رجوع کرنا لازم آتا ہے تو میرے سنہانی جب میں بہت زمانہ ہوا جب شاعری کی کتابیں یا فکشن کی کتابیں رکھی رہتی تھی مگر اب وہ میں جبرن مجھے پڑھنی پڑھتی ہیں مگر زیادہ تر لغت کی کتابیں اور حوالے کی کتابیں دیکھتے وقت گزرتا ہے ادارہ فروغ کے قومی زبان میں کام کرنے کا یہ میرا میں دو تین دفعہ اس سے وابستہ رہ چکا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ کسی بھی زبان کے لیے چاہے وہ کسی بھی سطح کا ادارہ ہو کچھ کتابوں کی نویت بنیادی ہوتی ہے مثلاً قائدہ اچھا سا ضرور ہونے چاہیے روز مرہ کی محاورہ جو ہے جو زبان کا بولچال کا اس پہ کام ضرور ہونے چاہیے اور سب سے زیادہ کم توجہ اسی کام پر دی جاتی ہے کہ ہم اچھے قائدے بچوں کے پڑھنے کی کتابیں دوسرے ملکوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایسی کتابیں ایسا مواد جس کی تیاری آپ کو اردو کی محاو مشکل ہوتی ہے ادارے نے مقتدرہ قومی زبان کے زمانے سے بہت سی بہت سی لغات شائع کیے عربی کا اردو کا لغت انگریزی کا اردو کا لغت ترکی کا اردو کا لغت ہندی کا اور سنسکرت کا اور روسی کا اور ازبک کا اور ماورہ اور نہر کی جو ریاستیں ہیں وسط ایشیا کی ان کا ایک مشترک لغت یہ سب کام اردو میں ہوئے ادارے نے کیے تو بہت ہی منجھے اچھا لگا کہ چینی زبان کے لغت کا جب سنسلہ شروع ہوا یعنی میری توقع تو اس وقت سے بڑھ گئی تھی جب آبیر سیال اور ڈاکٹر شدرے یہاں سے وہاں بھیجے گئے تھے اچھا یہ جیسے گئے تھے ویسے ہی آگئے اور مجھے نہیں مانو انہوں نے اردو سیکھی یا نہیں سیکھی انہوں نے چینی نہیں سیکھی شفیق کے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کی تصییریں یہاں پہنچ گئی تھی جیسے کہتے ہیں مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افثانے گئے اب افثانوں کی گفتگو یہاں نہیں ہو سکتی اس دیہ کہ ان کے شاگز بھی بیٹھے ہیں اور ان کے ہمکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ جو کام انہوں نے کیا اس کا اس کا مجھے بہت میں نے ان کو بہت بھولی کیا جیسے کرتے ہیں میں کوئی بہت آسان آدمی نہیں ہوں اور کام لینے کے سلسلے میں مجھے بہت اچھا لگا جب انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس پر کریں گے اور ڈاکٹر مزبا اچھا میں بہت دفعہ چین گیا اور مجھ کو بہت سی چیزیں میں نے سکھی وہاں سے مگر میں نے کبھی بھی بول چال کا کوئی لفظ اور زبانوں کے مجھے آتے ہوں گے اس کا چین ہی نہیں آیا اور یعنی میں میں ایک دفعہ جب پہلی دفعہ چین گیا تو جمعہ کا دن ایک کانفرنس میں گئے ہوئے تھے تو میں نے کسی سے پوچھا کہ مسلمان رہتے ہیں ان کہاں رہتے ہیں فلاں جگہ رہتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں تو خیر راستے میں مجھ کو آلتاب گوھر صاحب ابھی تھے اس کانفرنس میں انہوں مجھے پوچھا کہ سنا تم دو پہر کو تھے وہ سن رہے تھے انہوں کا افتخار آپ جا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا پھر ہم لوگ گئے وہ انہوں نے نماز پڑھائی جو عالم الدین تھے تو ہمیں تو لوٹوں میں اور نلوں سے غضو کرنے کی عادت تھے انہوں نے فوارے رکھ دیئے ہوئے تھے ماں پانی کے اور ایک تولیے لٹکے ہوئے تھے کہ حضور کا پانی خوش کرنے کے جب انہوں نے نماز پڑھائی تو شاہد عمد حقان انسان پوچھا کہ کون سی آیت پڑھ رہے تھے اس لیے کہ پڑھتے ہو رہتے مگر ہمیں سنائی کچھ اور دن آتا یعنی بلکل کوئی عجیب غریب لگو لہجے میں پڑھ رہے تھے کچھ کبھی میں نے اس کو نہیں فالو کی اب جیسے خدا حافظ کا لفظ یا شکریہ کے لفظ یہ سب اور زبانوں کے ہم نے سیکھے تھے ہم نے بڑی کوشش کی کہ چینی کا کوئی ایسا لفظ سوائے اکات کے ہمیں ہمیں آیا نہیں تو جب شفیق نے کہا کہ ہم یہ کر رہے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہم نے کہ تم یہ بتاؤ تم تمہاری تصریق کون کرے گے تو چینی پکڑ کے لے آرہے چینی وں میں فرق نہیں کر سکتا یہ کون سا چینی ہے یہ کون سا چینی ہے یہ کوریائی ہے ملکوں میں رہنے والے روگ ہیں یہ میں نین کو بہت رہے پس باندھائی تکر سے میرے تعلق ہوگئے جب میں یورپ گیا تھا تو مجھے نہیں فرق کر پاتا تھا کہ یہ روسی ہے یہ جرمن ہے یہ یہ اٹیالیون ہے اور فرانسی سی بعد میں تمہیں یہ بتا سکتا تھا کہ لندن میں جو یہ آدمی ہے یہ دریا کے اس پار کے رہنے والا ہے اس پار کے رہنے والا اس ہمارے بتا دیتی تھی کہ وہ کس پس منظر کا ہے تو جب انہوں نے یہ مجھے بہت تذب ذب تھا پھر یہ دونوں دوست جو ہمارے نوجوان بیٹھے پہ ہیں دونوں جو ہیں یہ بہت ہی شاہستہ اور بہت ہی محضب اور بہت احترام کرنے والے اور بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں اچھے یہ میرے لیے بہت مذر بات ہوتی ہے اس کیا کر رہے ہو یہ بتاتے نہیں کیا کر رہے لیکن میں نے شاید کسی بھی پروجیکٹ پر اتنی توجہ نہیں دی جتنی میں نے اس بلسوبے کی تکمیل کے لیے انجم حمید ہماری داکٹر انجم حمید اس شعبے کی سمجھ نگرا ہیں وہ کچھ بہت زیادہ خوش نہیں تھی سے یعنی ناخش تو نہیں تھی ناخش تو کسی سے بھی نہیں ہوتی مگر ادر مطمئنان کہ میں نے ان کو ٹیلی فون کیا تھا اور وہ ہمیں ملے نہیں تو میں نے کہ یہ شکایت تو سبی کو ہوتی ہے اس لیے کہ نمر میں عام طور میں سب لوگ مصروف بہت ہوتے لیکن بہرحال انہوں نے کام کیا اچھا ظاہر ہے کہ میں کیونکہ وہ زبان جانتا نہیں ہوں اور جو زبانیں جانتا بھی ہوں یا جو پڑھ لیتا ہوں اس میں بھی لسانیات کے حوالے سے میں پوچھتا رہتا ہوں جن لوگوں کا یہ شبہ ہے تو میں نے ان سے کہا تو دورٹر مزبا کا ایک دفعہ شاعروں کا کوئی گھٹ ہوا اور ہم لے جا گئے کاشغر اور کہیں کہیں وہ ہمارے ساتھ تھے ہمیں ان کی چینی پہ بڑا اعتبار تھا مگر ہمیں معلوم ہوا کہ ان کی چینی بھی ہماری طرح آئے اس لیے کہ جو کچھ وہ کہتے تھے جو چینی بولتے تو کتنی ان کی سمجھ میں آتی تھی میں نہیں کہ سکتا اس لیے کہ میں نے پورے پندرہ دن کے دورے میں حالانکہ جتنے چین میں اس وقت لوگ اردو پڑھا رہے ہیں یہ سب کمو بیش ان کے شاگرد ہیں جو بیجنگ یونیورسٹری کا جو صدر شعبہ ہے اردو کا اس کی بیگم بھی اور جو لیڈیو بیجنگ کا جو انچارج ہے وہ بھی یہ سب آفتہ بھائی کے شاگرد دیں ایک آئی تو انہوں نے شاعر پیدا کیا انتخاب عالم اس کا نام بھی رکھ دیا مگر اب یہ سی پیک وغیر کا قصہ ہے اس کے آنے کے بعد سے میری خواہش ہوئی کہ اس پر ضرور کام ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمارے جو لوگ ان کے ہاں کام کر رہے ہیں ان کے درمیان جو گفتو ہوگی تو کم اس کم کچھ تو ظاہر ہے کہ یہ اپتدائی نوعیت کا کام ہے یہ کوئی بہت مونیمنٹل کام آپ اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ اپنے آغاز کے طور پر میں نے بہت سی کتابیں دیکھی جو چینی یہاں چھپی ہوئی ہیں چینی وہاں رکھی بولچال کی زبانیں جو چھپی ہیں دو چار کتابیں میں نے نظر ڈالی اس پہ یہ کتاب اس سے مختلف ہے اور مزبا نے اس پہ بڑی محنت کی اور انہوں نے اس کی نشان دہی کی اس کی صحت کی ذمہ داری سب ان کی اگر کوئی خرابی اس میں ہے تو وہ ڈاکٹر مزباب اس کے ذمہ دار ہے اس لیے کہ انہوں نے اس پہ بہت طواق صرف کیا میں ان کا بہت ہی احسان ننگ ہوں اور ان کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا شجرے نہیں آئیں شاید آئیں اور ان کی وہ یہ کتنی انہوں نے اردو پڑھائی وہاں میں نہیں کہہ سکتا وہ تو جب وہاں سے آدمی کوئی آئے گا تو بتائے گا لیکن انہوں نے کوئی چینی سیکھ نہیں دی اس کا مجھے اندازہ ہے میں بہت ہی آپ حضرات کا جیسے ڈاکٹر مراد نے کہا اور برکت دوسر بات کہی کہ افسانے کی کتاب ہو شاعری کی کتاب ہو کوئی اس طرح کا کتاب کی رنمائی ہوتی ہے تو اس میں گفتگو اور ستے کی ہوتی ہے علمی کتابوں میں لوگوں کی دلچسپی اس نوعیت کی نہیں ہوتی مگر میں بہت احسان مند ہوں آپ حضرات کا کہ آپ نے ایک بہت سنجیدہ مضمون پر لسانیات کے مضمون پر اور لغت کے حوالے سے ہونے والی اس تقریب میں زہمت کی اور میں بہت حسان ہوں آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت چکی یا میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور نمل کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ہاں اپنی ایک وقت پڑھائی جاتی ہوں لیکن ہم کیونکہ اپنی اداروں پر فخر کرنا شاید معیوب سمجھتے ہیں تو اس کی فضیلت کا اور اس کی اہمیت کا اقرار نہیں کرتے میں مجھے سچی بات یہ ہے کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے بعض ملکوں کے دورے کیے ہیں میں نے ان کے شعبے بھی دیکھے ہیں کہیں بھی زبانوں کے سلسلے میں ایک ادارے کی احاطے میں اتنی زبانوں کی تعلیم و تربیت کا احتمام نہیں کیا نمل لائق مبارک باد ہے ان کے اساتذہ دیکھئے امارتیں نہیں ہوتی درحصل وہ فیکلٹی ہوتی ہے جو اس دانشگاہ کو مطبر مستند بناتی ہے بہت ہی قابل افتخار اور امتیاز بات ہے کہ جو نمل کے زبانوں کے شعبے ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے جس کا قومی سطح پر اعتراف کیا جائے بہت آپ کی تشریف آبی کا بہت شکریہ بڑی میکنی